اسلام علیکم دوستو دوستو کیا آل چال ہے عبیدہ آپ خرید سے ہوں گے آج ہم کاغان سے نران جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ نران کا راستہ کھل گیا ہے ایک دو لوگ گئے بھی ہیں وہاں گاڑییں گئی ہیں ہمیں بھی اطلاع آئی ہے تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کچھ دیر میں ہم نکر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی راستے میں معلومات ہوگی آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ہم تھوڑی د دیر میں ہٹل سے نکر رہے ہیں اور آپ کو یہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جی دوستو آج جو دوستو جس راستے پہ میں کھڑا ہوں موجود ہوں یہ نران کا اس وقت وہ راستہ ہے جو بلکل بند ہے ہماری ہمیں اطلاع ملی تھی کہ راستہ نران کا کھل گیا ہے راستہ تو کھل گیا لیکن ابھی پبلک یہاں موجود نہیں ہے ہم آئے ہیں یہی دیکھنے کے لیے کہ راستے کھلے ہیں یا نہیں کھلے ہیں اگر کھلے ہیں تو ہم آپ لوگوں کے لیے بھی اپ ڈیٹ کریں گے کہ یہ راست راستے کھل گئے ہیں تب راستے نران کی طرف جا رہے ہیں نران کے راستے کھل گئے ہیں ہوتل بھی کھل گئے ہیں لیکن ابھی تک عوام کی آمد و رفت نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو اطلاع نہیں ہے تو میں آپ کے اپنے ویلوکے سے جو ہے نا یہ تمام لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ نران کا راستہ کھل گیا ہے جو لوگ آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں کافی بہتر ہے برباری یہاں بہت زیادہ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں لیکن اب برباری نہیں ہو رہی ہے کافی راستہ کھ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں راستہ جا رہا ہے یہ سیدھا وہ سامنے سفید پہاڑی ہیں آپ کو برف کے ڈکیوی نظر آ رہی ہیں یہ سیف الملوک جیل کی طرف جاتی ہیں یہ بلکل سیدھا راستہ ہے کافی ٹائم لگتا اوپر جانے کے لیے یہاں جانے کے لیے جیپ بھی استعمال کی جاتی ہے کچھ لوگ پیدل بھی جاتے ہیں کچھ یہاں پہ وہ کھچر ہوتے ہیں کھچروں کے اوپر بھی جاتے ہیں لیکن آج کل آپ کو ابھی اس وقت کچھ بھی نہیں ہے یہاں ایک دو گا� ہے کہ راستہ تو کھل گیا لیکن پھر بھی آگے سے کچھ راستے سیف الملوک جیل کی طرف جو جاتے ہیں وہ بند ہیں سیف الملوک کا جو راستہ ہے وہ جو جیل کی طرف جاتا ہے وہ بلکل برف سے ڈھکا ہوا ہے آپ لوگوں کو بلکل اتیاد کے ساتھ آنا چاہیے یہاں سے راستے سے بلکل وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں بلکل دیکھیں آپ وہ جیل سیف الملوک کے پہاڑ ہیں یہاں آپ کو غار بھی ایک نظر آئے گی یہ وہ غار ہے جہاں آکے شہدادہ سیف الم ملوک نے پناہ لی تھی ان کا کوئی مسئلہ مسائل تھے اس وقت جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پناہ لی تھی یہ بلکل جو بریج میں نے آپ کو دکھایا یہ بلکل بریج کے ساتھ ایک چھوٹی سی غار ہے اس کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی تو یہ جو آپ کو ہوتل نظر آ رہا ہے یہ سیزن کے سیزن بہت کام ہوتا ہے یہاں اتنا کام ہوتا ہے کہ ہمیں کمرہ تک نہیں ملتا لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ ہوتل کھلا ہوا ہے لیکن ابھی جو سیاہ ہیں جو لوگ ہیں پاکستانی عوام ہے وہ ابھی تک یہاں کوئی نہیں آیا اس لئے ہم یہ چیز اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کے چلیں ہماری طرف سے تمام لوگوں کو اطلاع مل جائے کہ نران کا راستہ بھی کھل گیا ہے باقی دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں کمنٹ میں بتائیں آئندہ بھی ہم آپ کے لئے ویلوگ مناتے رہیں گے ایسے